ہمارے ملک میں ویسے بھی ہر وقت کوئی نہ کوئی کھیل جاری رہتا ہے تھوڑے دن پہلے لاہور میں کھیل ہو رہا تھا آج کل اسلام آباد میں ہو رہا ہے فلانا آ رہا ہے فلانا جا رہا ہے جو آئے تھے انہوں نے بھی آتے یہی کہا تھا کہ جناب پچھلا حال بڑا برا تھا لہذا ہمیں موقع دو تاکہ ہم ٹھیک کر دیں اب اگر اس کو آپ بھیجتے ہیں ایک اور آتا ہے تو باتے کہے گا چونکہ یہ ناہل تھے تو ہمیں بھی تین سال دو اور یہ جتنی بیس ہے جتنا ٹرینڈ ہے جتنا سوشل میڈیا ہے یہ امیروں کشاؤ کے خریب بچارہ تو صبح ناشتے کے ٹائم بچوں کے پراتھوں کے لیے گھیل ہی پورا کر سکتا اس کی بلا جانے اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے یہ دس سے پندرہ فیصد لوگ ہیں جنہوں نے یہ ملک میں مزاق بنایا ہوں گا اور باقی ان کے ہواری ہیں جو ان کے ووٹر اور سپورٹر ہیں یہ اللہ کی بارگاہ میں جواب دیں گے غریبوں کو دوانیاں نہیں مل رہی یا ایک مزدور کام کرتا تھا میرے پاس ہاں کہنے لگا پیر صاحب میں دو چار واری ٹھیکے دار کو پیسے لے چکیا اب وہ مجھے نہیں دیتا تیری بیوی بڑی بیمار ہے تکلیف میں ہے چھوٹا سا مزدور ہوں تو مجھے تو کرز بھی کوئی نہیں دیتا کوئی میر بنی ہو جائے وقت میں واپس کر دوں گا ان لوگوں کے حکمران ہو تم تمہارے پاس ایم میں نے خریدنے کے کروڑے روپے ہیں اور تھر کے بچوں کے لیے پانی کوئی نہیں تمہارے پاس ایم پی اے خریدنے کے لیے اربوں روپےہ ہے اور یہاں چلے دے تھوڑا سا پیچھے بیک ورڈ علاقوں میں میرے ساتھ چلے نہ میں نے سارا ملک دیکھا ہے میں دکھاتا ہوں میں دکھاتا ہوں آپ کو کہ خامد آیا ہوا ہے لاہور فیصل آباد مزدوری کرنے اور خاتون کھیتوں میں کام کر رہی ہے اور سخت گرمی ہے اور اس لیے اپنا تین چار سال کا بچہ بننے پر بٹھایا ہوا ہے کھیت کے اور وہ کھیت میں ان لوگوں کے حکمرانات عمر تم نے مزاق بنایا ہوا ہے اور چوچلے کر رہے ہیں امیر لوگ پتہ کیا بن رہا ہے نمبر گیم کیا چل رہی ہے یہ تمہارے چوچلے ہیں نہ ادھر ادھر کی تو بات کر یہ بتا کہ کافلا کیوں لٹا مجھے رہزنوں سے غرض نہیں تیری رہبری کا سوال ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو بات کرتے ہیں تو اس کا وزن دیکھیں کتنا زیادہ ہے حضرت عمر فرماتے ہیں کہ فرات کے کنارے کتا مر گیا نا اگر پیاسا تو اللہ عمر سے پوچھے گا کہ تیری جو حکومت تھی تو کتے کو پانی کیوں نہیں پلایا گیا اس تک پانی پہنچنا چاہیے تھا یہ تو تمہیں فکر ہی نہیں نہ حکومت کو نہ پوزیشن کو غریب روٹی کیسے کھاتا ہے میں درجمہ ان لوگوں کو جانتا ہوں جن کے بچے صرف اس لیے نہیں پڑھ سکے کہ اببا کے پاس فیس کوئی نہیں تھی میرے پاس لوگ آ کے اپنے دکھ بتاتے ہیں کمزور سا آدمی ہوں کیا کسی کی مدد کر سکتا ہوں ہم تو ادارے کے معاملات مشکل سے چلاتے ہیں لیکن لوگوں کی باتیں سنتے ہیں تو کلیجہ موک ہاتا ہے پیر صاحب بچی دی شادی کر کے کردہ چک بیٹھا تیاتوی جوڑنا کہ دے دیں گا لیکن ذنی مریض ہو گیا ہوں پیسے کوئی نہیں کوئی مسیحہ بھی نہیں کیا کرو کچھ لوگ تو ہیں نا جن کی عادت ہے سوال کرنا لیکن وضع دار لوگ بھی بچارے مشکل میں آگئے غربہ غربت کی سطح سے نیچے آگئے روز قیمتیں بڑھ رہی ہیں چیزوں کی اور عام ضرورت کی چیزوں کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں لوگوں گھروٹی پوری اور تم نے مزاک بنایا ہوا ہے فلانا آ رہا ہے فلانا جا رہا ہے یہ تمہارے چوچ لیں اور سب سے زیادہ ان پر نرازگی ہوتی ہے جو ان کے ووٹر اور سپوٹر بنتے ہیں اس ملک کا صرف ایک ہی حل ہے کہ رسول اللہ کے دین کا نظام نافذ کیا جائے ہر مرض کی دعا نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم